سفیر ہے یہ بدر مونیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی آدائیں پیاری ان کی صدایں پیاری ان کی دعائیں پیاری لوگوں کو چائنیز کھانے کھانے کا شوق ہوتا ہے درہا پکانے والوں کے کمرے میں جا کے دیکھا کریں نا کہ وہاں پک کیسے رہ ہوتا ہے وہ آپ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اس جگہ پر جانا چھوڑیں اور پھر کئی لوگ تو غیر مسلموں کے ہوتلوں میں جاتے ہیں جی میک ڈاؤنلڈ پہ جانا ہے کی ایفٹی پہ جا کے مرغی کھانی ہے یہ غیر مسلموں کے جتنے بھی ہوتے ہیں نا بالکل اس کا یقین مت کیجئے گا اللہ اکبر ہمارے واشنگٹن میں ایک طالب نہیں تھا ناظرے تھا ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب ڈی 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 ڈاکٹر ہیں ان کا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ لڑکا سکول میں کلاس میں فقط آنے والا پریزیڈینشل اوارڈ کے لیے اس کا نام بھی جا گیا لیکن ہمارے مدد سے میں ایک سال میں اس نے ایک پارہ بھی نہ پڑا حتیٰ کہ دوسرا سال گزر گیا پھر بھی ایک پارہ ایک دن ہم لوگ جائزہ لے رہے تھے طلب آگا تو جب ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ باقی سارے بچے نارمل پڑھ رہے ہیں یہ بچے کیوں ایسا ہے کہ بھئی دو سال میں ایک پارہ اب ناظرہ ہم نے افتاد کو بلایا اس نے آ کر کہا جناب میری محنت میں کوئی شک نہیں کلاس کے بچوں سے پوچھ لی دیئے میں اس کو ایکسٹر تائم بھی دیتا ہوں پڑھاتا بھی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ آگے چند سفے پڑھتا ہے پچھلے بھول جاتا ہے تو پھر شروع کرواتے ہیں پھر آگے پڑھتا ہے پھر سفے پیسے سے بھول جاتا ہے ہماری تو سمجھ سے باہر ہے جتنی محنت اس پر کی اگر میں اتنی محنت دس بچوں پر کرتا تو وہ قرآن پڑھ جاتے ہیں مجھے نہیں سمجھ کہ اس کو کیا ہے بچے کو بلایا بچے نے کہا جناب میرے پڑھنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کلاس کے بچوں سے پوچھ لی دیئے میں جب آتا ہوں اس وقت سے لے کر آخری وقت تک مستقل پڑھتا رہتا ہوں نہ شرارت کرتا ہوں نہ مزاد کرتا ہوں مجھے خود احساس ہے کہ مجھے پڑھنا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتی میں اپنے سکول میں اتنا انٹیلیزنٹ ہوں کہ میرا نام جو ہے سکولرشپ والوں میں ہے اور یہاں پر میں آگے چند سکر پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا ہمیں اور زیادہ فکر ہوئی کہ جب استاد بھی پڑھا رہا ہے بچوں بھی پڑھ رہا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں تو مصیبت ہے خیر متفکر ہے اللہ سے دعا مانگ کرے الحمدللہ اللہ تعالی نے اگلے دن تحجد کے بعد ایک بات گل میں ڈالی تو شرح صدر ہو گیا کہ ہاں کوئی نہ کوئی جڑپر ایسی ہی ہے اگلے دن ہم نے بچے کو بلایا اور بلا کر پیار سے پوچھا کہ بچہ بطاق کہ تم کیا کیا کھاتے ہو کہاں کھاتے ہو اب جب بچے پوچھا تو اس نے جناب چھ سات امریکن کھوٹلوں کے نام ریسٹورنٹ کے نام دیتی کہ وہاں کی فشن چپ پسند ہے اور سلان جگہ کی جو ہے وہ ٹکن نگٹ پسند ہے اور سلان جگہ کیا پیزا پسند ہے پتہ چلا کہ شام کا کھانا گھر میں پکانے کی عادت ہی نہیں تھی ماں باپ بچوں کو لے جا کے انہیں جگہوں پہ کھانا کھا گیا تھے اب ہم نے اگلے جن کہا کہ والدین کو لے کیا ہو ماں کو بھی باپ کو بھی دونوں کو لے کیا آگے ہمارے دوستوں میں سے تھے تعلق والوں میں سے تھے سب سے میں بیعت بھی تھے اور حلال کا خیال رکھنے والے تھے نیک بندے سے یہ نہیں تھا کہ کوئی شرابی کبابی بدماج تھے نہ 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 اچھے لوگ تھے نمازی تھے اب آگے ہم نے انہیں کہا کہ جی دیکھو سیریس پرابلم ہے ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں دو سال ہمارے استاد نے آپ سے بچے پر محنت کی آپ کے بچے نے بھی محنت کی لیکن ایک پارہ بیس کا مکمل نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ سمچنگ اس سیریسلی بیڈ سموئر اب کہاں ہے تو اسی کوئی مسئلہ ہم نے کہا وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو حرام کھلا رہے ہیں اور حرام سے جو گوشت بنتا ہے وہ کبھی اللہ کے نور کو قبول نہیں کرتا اس لیے محنت بیکار ہے دو رابطے ہیں بچے کو قرآن ہمارے پاس پڑھانا ہے تو ادھر جانا بند کر دو اور ادھر جانا بند نہیں کر سکتے تو پھر بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ ہم اپنا وقت مزید اس کے اوپر نہیں نگا جب دو دھوک بات کہی تو وہ کہنے لگے جی بچے کو قرآن تو پڑھانا ہے انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم اپنے گھر پکائیں گے اور ہمیشہ گھر کا پکانا پکا کھانا بچوں کو کھلائیں گے بچے کو گھر کا کھانا ملنا شروع ہوا بچے نے اگلے ایک سال کے اندر پورا قرآن مزید مکمل پڑھ گیا لوگ کہتے ہیں ہی اولاد ہماری بات نہیں مانتی نہ فرمان بن گئی ہے جی آپ نے حلال تو کمایا ہو تکتے ہیں زکاة نہ نکالی ہو تو حلال مال بھی ناپاک ہو گیا ہو تکتے ہیں آپ نے زکاة نکالی ہو سوچ شامل کیا ہو ہو سکتا ہے آپ نے باقی ساری احتیاطیں کی ہو بچوں نے اس مال سے ایسی چیزیں خرید کے کھائی ہو کہ جو حرام چیزیں ان میں شامل ہو تو اتنی یہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اندر ریزرٹ تو یہ ہے نا کہ پیٹ میں کیا جا رہا ہے اگر پیٹ میں پہنچنے سے پہلے کہیں نہ کہیں اس میں کوئی خلاف شرح چیز آ گئی تو اثرات تو وہ حرام کی مرتب ہوں گے اس لیے جو ٹیشو انسان کا حرام مال سے ناپاک کھانے سے بنتا ہے وہ ٹیشو عبادت میں کبھی مدہ نہیں پاکتا اس میں گناہ کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے تو اس لیے آپ اولاد کو حلال پاکیزہ مال کھلائیے کھانا کھلائیے اور حلال کی برکت اتنی آنکھوں سے دیکھئے اس لیے ذکر و سلوک میں رزقِ حلال اور صدقِ مقال ان دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے رزقِ حلال اور صدقِ مقال دو چیزوں کی بہت اہمیت ہے اس کی اتنی اہمیت ہے ایک واقعہ جو ہمارے کتابوں میں لکھا ہے حضرت مجددل ثانی احمد صلی اللہ علیہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد ماتون پیدائش سے پہلے حضرت کو الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو پوری زندگی کبیرہ گناہ نہیں کرے گا اللہ کی حفاظت رہے گی ایسا پاکیزہ بیٹا غلاماً تکی جا تو جب یہ الہام ہوا تو حضرت نے بچے کی پیدائش پر اس کا نام محمد معصوم رکھا یہ بچہ ایسا تھا رمضان المبارک کے دنوں میں بھی اپنی والدہ کا دودھ نہیں دیا کرتا تھا پچپن شیر خارگی کے زمانے میں حتیٰ کہ اس سال عید کا چام دیکھنے میں اختلاف ہوا تو حضرت مجددل ثانی رامزلہ نے عید کی نماز پڑھ لی کسی نے پوچھا کہ جی پتہ نہیں روضہ نہ ہو گئی اختلاف جو ہے کچھ لوگوں نے رکھا ہے کچھ نے افطار کیا حضرت نے بچے کو بھیجا کہ جو پوچھو محمد معصوم نے دودھ پیا یا نہیں تو گھر والوں نے بتایا کہ پورا رمضان کبھی نہیں دیا آج جن میں اس نے دودھ پی لیا فرمایا الحمدللہ آج افطار کا دن ہے میرے بیچے نے بھی افطار کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں مادرزاد ولی ماں کے پیٹ سے ولی دن کے پیدا ہونا کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا دہ کر دیتا ہے یہ معصوم نہیں ہوتے یہ محفوظ ہوتے ہیں انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور یائے کرام محفوظ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے چنانچہ اس بچے کا یہ حال تھا کہ نو سال کی عمر میں امام ربانی مجددلہ ثانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نسبت نفش بندیہ کے حصول کی بشارت ادا فرما لی تھی نو سال کی عمر کی اتنی چھوٹی عمر کی فرمایا کہا کہ تجھے سلسلے کی نسبت ہے نصیب ہو چکی تمہارا دل اس کے منور ہے حضرت ایک تفہہ نماغ پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ جو نماغیوں کے جوتے ہیں وہ کچھ ادھر پڑے ہوئے ہیں لائن میں اور کچھ ادھر پڑے ہوئے ہیں لائن میں بڑے سلیکے سے رکھے ہوئے ہیں تو حضرت مجددل صاحب متوجہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے تو آپ پر کھولا گیا کہ بھئی ادھر کے جوتوں والے جو ہیں وہ اضحاب الیمین ہیں اور ادھر والے اضحاب الشمال ہیں اب جب یہ انعام ہوا تو آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے سوچا کہ یہ کیا ہوا تو کسی نے بتایا جی محمد معصوم بچہ آیا تھا وہ کھیل رہا تھا جوتوں سے تو آدھی لائن ادھر لگا دی آدھی لائن ادھر لگا حضرت نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس کا کشف اتنا ہو گیا ہے اور یہ بچے سے سمالا نہیں جائے گا تو حضرت نے اپنے شیخ خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے بیٹے کا کشف اتنا بڑھ گیا اب میں کیا کروں خاجہ صاحب نے فرمایا میرے پاس بہید ہو انہوں نے اپنے بچے کو خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس سرہن سے دے لی دے جا جب وہاں گیا تو خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کے بازار کا پکا ہوا کھانا کھلا کر تین دن کھلایا ان کا کشف ختم ہو گیا اب اس زمانے کے بازار کا کھانا کیا ہوگا بھئی تو اگر اس زمانے کے بازار کا کھانا کھا کر کشف ختم ہو جاتا ہے تو پھر آج کے بازار تو آپ جانتے ہیں ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے اس لیے ایک عادت بنا لی دیئے کہ کھانا گھر کا کھانا ہے فکا ہوا باہر کا نہیں کھانا یا سفر میں یا کوئی اور گزر میں جو شرعیت ہو تو پھر شریعت اس کے لیے اجازت دے دیتی ہے تو بدن پاک کپڑے پاک اور انسان جو کھانا کھاتا ہے یہ کھانا پاک ہو جناتی حضرت خاجہ غلام علی دہلی رحمت اللہ علیہ جو مردہ مذہب جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں دعوت پر چلا گیا اور وہاں پر مشتبے کھانا کھا لیا فرماتے ہیں میری کیفیات بند ہو گئی میں نے شیخ کو بتایا شیخ نے کہا کہ روزانہ آنا میں تمہیں ہاتھ مراقبہ کرواؤں گا توجہ ڈالوں گا فرماتے ہیں کہ میں ایک مہینہ متواتر جا کر شیخ سے توجہ لیتا رہا تب میری وہ کیفیت ختم ہوئی ایک مرتبہ کا کھانا تھا اس آجت کے سسر محترم خاجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ جو میرے شیخ کے شیخ بھی تھے حضرت مشہد عالم رحمت اللہ علیہ کے وہ شیخ بنتے تھے اور ان کو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہر سال خاجہ محمد مالک صدیقی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہفتہ ٹھہرنے کا پروگرام کیا اور تیاری کی کہ میں جاؤں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اس وقت درس حدیث دے رہے تھے حضرت نے درس موقوف کیا اور طلبان اور حضرت کمرے سے درس حدیث سے نکلے دار الحدیث سے اور اس کمرے میں آئے جہاں چھہرے ہوئے تھے زیوپ الرعامان کا جو کمرہ ہوتا ہے مدرسے میں اب طلبان تو باہر بیٹھ گئے دروازے سے اور حضرت مدنی اندر سے شیخ لائے خاجہ صاحب سمجھئے کہ بھئی ملاقات کے لئے آئے ہوں گے تو جب ملاقات ہوئی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاجہ صاحب آپ ہر سال دو ہفتے یہاں قیام فرماتے ہیں طلبان کو فائدہ ہوتا ہے اس مرتبہ آپ نے ایک ہفتہ قیام کے بعد جانے کا ارادہ کر لیا میں نے درس حدیث موقوف کیا بچے وہاں بیٹھیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں جب تک آپ ایک ہفتہ اور رہنے کا ارادہ نہیں فرمائیں گے نہ میں دار الحدیث میں جاؤں گا نہ بچے وہاں نہیں تو جب اتنا حضرت نے اسرار کیا تو خاجہ صاحب نے مزید ایک ہفتہ قیام فرمایا اور پھر ان کو اجازت دی حضرت موقوف کی قفایت اللہ رحمت اللہ رہے درس دیرے تھے قلب کا لفظ آ گیا تو طلبان کو فرمایا وئی اس لفظ کا اگر لفظی معنی سمجھنے ہے تو میں بتا دیتا ہوں اور حقیقت معلوم کرنی ہے تو خاجہ بن مالک سے دیکھتے جاؤں گا اللہ نے ان کو وہ مقابلہ